سردیوں کی ایک رات وہ اپنے کمرے میں اکیلا سو رہا تھا اور گھڑی پر دو بچ رہے تھے کہ اچانک اس کی گھبراہت سے آنکھ کھل گئی آنکھ کھلنے پر اس نے دیکھا کمرے میں معمول سے زیادہ اندھیرہ تھا اچانک اس کی نظر کمرے کی چھت پر پڑی اور اس کے سامنے بکرے کی شکل کی مخلوق جس کا چہرہ بلکل تازہ جلا ہوا تھا اور جس کا سر چھت پر اور پاؤں زمین پر تھے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی ایک لمحے کیلئے اس نے سوچا کہ یہ نیند کا غلبہ یہ اس کا مہم ہے لیکن اس کا دماغ یہ قبول کرنے کو تیار نہ تھا اس نے پھر حمد باندھی اور اس کو دیکھا جو بلکل پہلے سی حالت میں وہی موجود تھی وہ سخت پٹا کر پلنگ سے گھرا اور نیچے بھاگا لیکن سیڑھیاں جیسے میلوں اور سالوں کی مسافت بن گئی ہوں اب چیختہ ہوا وہ نیچے آیا اور بے ہوش ہو کر گیر گیا کچھ تیر کے بعد اس کو ہوش آیا تو پھر بے ہوش ہو گیا بڑے مشکل سے رات ختم ہوئی اگلے روز وہ مامو کے مرشد کے پاس گیا جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا بزرگ اس کو دیکھ کر بھاپ گئے اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام دیا تاکہ بھاگ نہ سکے اب اس بزرگ نے اس کی آنکھیں بند کروا کر کچھ پڑنا شروع کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا کوئی نظر آیا بھائی نے جواب دیا ایک چنگل نمہ کوئی علاقہ ہے جس میں ایک سفید پوش سفید لباس سفید داڑی والے بزرگ ہیں انہوں نے فرمایا اس بزرگ کو آواز دو آواز دینے پر وہ سفید بادرویش بزرگ اس کے قریب آ گئے اور بولے بتاؤ بیٹا کیا ہوا ہے تمہیں کمرے میں تمام لوگ اس گفتگو کو سن رہے تھے اب کمرے میں موجود بزرگ نے کہا کہ جو بزرگ چشم تصور میں نظر آ رہے ہیں اس کو کہو کہ کل رات جو چیز میرے گھر آئی تھی اس کو بلائیں بزرگ نے بھائی کا ہاتھ تھاما اور ایک انتہائی بھیانک اور خوفناک مقام پر پہنچے جہاں ہر درک کی شاکھ ٹہنی اور پتے کے ساتھ کثیر تعداد میں جنات موجود تھے اب انہوں نے اس کو پہچان کروانا شروع کیا لیکن وہ مخلوق ان کو نہ ملی اسی اس نامے وہ جنگل میں آگے بڑھتے چلے گئے جہاں ایک مقام پر وہ چیز موجود تھی بھائی نے اس کو پہچان لیا اور بزرگ کو بتایا کہ یہی وہ مخلوق ہے جو میرے پاس آئی تھی اس خدای خدمتکار بزرگ نے اس کو پکڑ کر اپنے مرشد کے سامنے پیش کر دیا مرشد کے پوچھنے پر اس نے کہا کل شام یہ قبرستان آیا تھا اور اس جگہ موجود تھا جہاں سے ہمارا گزر ہے رات کو ہم نے اس سے ملنے کا ارادہ کیا تو اس کو سوتا دیکھ کر اس سے ملاقات کے لیے رک گئی مرشد نے پوچھا بچے کو چھوڑنا ہے یا نہیں اس نے جواب دیا کہ نہیں ہمیں اچھا لگا ہے اس لیے ہم اس کو اپنے ساتھ ہی لے کر جائیں گے مرشد کے تین بار پوچھنے پر اس کے انکار نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ اس طرح نہیں جانے والے اب کمرے میں موجود لوگوں کی نظروں سے اوچھل ایک لڑائی شروع ہو چکی تھی مرشد نے کچھ پڑھ کر پانی کے گلاس پر پھونکا اور بھائی سے کہا کہ اپنے ہاتھ سے اس پانی کو ماچس سے آگ لگا جیسے ہی ماچس کی آگ پانی کی قریب ہوئی وہ ناپاک مخلوق آگ کی لپیٹ میں آ گئی اور چیختی چلاتی آخر کار جل کر مر گئی اس طرح ایک نہایت خطرناک مخلوق سے بھائی حفاظت میں آ گئی آپ کو یہ واقعہ کیسے لگا اپنی رائے کا ہی زہار کومٹ باکس میں کیجئے اور مزید ایسی خوفناک اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے اس چینل ہورر سٹوریز کو سبسکرائب کیجئے تینکیو 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 موسیقی